بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں رات کو سونے سے قبل وضو کر کے سویا کرو استقفار کی تین تصویر ازانہ پڑھا کرو انشاءاللہ کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی ساٹھ سال والے چہرے پر گاجر کا جوس لگاؤ چار دن کے بعد چہرہ بیس سال جیسا نظر آئے گا حلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے تھنڈا پانی چہرے پر جڑیاں لاتا ہے لسن کا استعمال کرنے سے ہون پتلا ہو جاتا ہے اور ہون کی شریعانیں کھل جاتی ہیں اگر تضابیت سے بچنا چاہتے ہیں ہمیشہ پیٹ بار کر کبھی کھانا نہ کھائیں اپنے بستر کو سرہانے کو بلاند رکھیں جو عورتیں زیادہ دیر بیٹھی رہتی ہیں ان کو کبز اور بواسیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے ہون کی کمی ہو جائے تو گنے کا جوس پی لے کچھا مروض کھانے سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے نہانے سے داس منٹ پہلے ناریل کے تیل چہرے پر مالش کریں اس سے آپ کی جلد نرموم لائم اور اچھی رہتی ہے سبس جائے پینے سے پیٹ کی چربی پگلتی ہے نہانے کے پوری بعد سرما مت لگائیں اس سے بینائی کم ہونے کا حدشہ ہے بچہ رات کو سوتا نہ ہو تو شہد چٹائیں خجور کی گھٹلی کو جلا اگر اس کی راک چاٹنے سے پشاپ کی جلن دور ہو جاتی ہے ہارش والی جگہ پر انجیر کاٹ کر پھیرنے سے ہارش حتم ہو جائے گی کیلہ کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے اگر آپ اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں آلو بال کر کھایا کریں پدینے کی درد والی جگہ پر مسلنے سے درد بلکل ہتم ہو جائے گا بکرے کا گوشت کھاؤ جوانی برقرار رہے گی کولڈ رنگز کے زیادہ استعمال سے اصاب ڈیلے ہو جاتی ہیں فجر اور اصر کی نماز کے فوری بعد سونے سے اکل کمزور ہوتی ہے جس گھر میں صبح صبح جلدی صفائی ہو جاتی ہے ایسے گھر عباد ہو جاتی ہیں شام کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے بال کمزور ہوتی ہیں نہار مو بالوں پر کنگی کرنے سے بال جلدی لمبے ہوتے ہیں بوتل کے ساتھ مو لگا کر پانی پینے سے بڑاپا جلدی آتا ہے دن کے وقت پانی کام استعمال کرنے سے رنگ ساولہ پڑ جاتا ہے حلدی استعمال کرنے سے ہڈیاں اور جور مضبوط ہوتے ہیں پلاسٹک کے برتن استعمال کرنے سے کینسر کی بیماری ہوتی ہے ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگانے سے بال نہیں آتے تربوز کاٹ کر الٹے ہاتھوں سے مسلنے سے ہاتھوں کی میل اتر جاتی ہے پان کے پتوں پر سرسو کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھ لو گھٹنوں کا درد غائب ہو جائے گا اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کا رہا ہے گھر میں کوئی بھی جانور پال لو اسے ازاد کار دو بچہ جلدی بولنے لگ جائے گا دانت کو کیڑا لگ جائے نیم کے پتے چبانے سے بدن کی جلد ترو تازہ ہو جاتی ہے شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا آلو بھارہ کھانے سے میدے کی تضابیت دور ہوتی ہے تحجد کے وقت ہاتھ مو پر پھیڑنے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بائپ اوپر کھڑے ہونے سے دماغ ترو تازہ ہوتا ہے کھٹے ڈکار آتے ہوں کچھا انگور کھانے سے ڈکار آنا باندھ ہو جائیں گے ناشتے میں اچار کا استعمال کرنے سے قد لمبا ہوتا ہے اگر اولاد نہ ہو رہی ہو ہر جمعے والے دن یتیم بچوں کو گھر بلا کر کھانا کھلایا کریں پاؤں کی تلی پر تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ مسلنے سے یداشت اچھی ہوتی ہے چاول کھانے سے پہلے لیمبو کے چند کترے پیل اور دماغ کی بیماری نہیں ہوگی پاؤں کے بل بیٹھ کر نہانے سے بڑاپا جلدی آتا ہے رات کی رانی کے پودھوں کو ہونٹوں پر مسلنے سے ہونٹ کبھی نہیں پھٹتے گنڈیڑیاں چوسنے سے مسورے مضبوط ہوتے ہیں دان چمکدار ہو جاتی ہیں کھانوں کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرو یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے رات کو سونے سے پہلے سورج مکھی کے تیل سے پاؤں پر مساج کرنے سے پاؤں سفید ہو جاتی ہیں جس عورت کے ہاتھ کی انگلیاں نرم ہوتی ہیں ایسی عورت عبادت گزار ہوتی ہے زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے جیسے جیسے عمر بر ہی ہے جور کمزور ہوتے جا رہی ہیں رات کو سوتے وقت چند بادام بگو کر صبح نہار مو کھا لیں عمر بر بدن توانا رہے گا جلدی بڑاپا نہیں آئے گا زتون کے تیل میں انگلی ڈال کر ناک میں ڈالنے سے زندگی بار ناک میں بال نہیں آتے اگر آپ کا وزن بڑھ چکا ہے سوتے وقت کمر کے نیچے ادرک کا ٹکڑا رہ کر سو جائیں صبح نہار مو اٹھ کر نہانے سے بندے کو کبھی ہارش کا مسئلہ نہیں ہوتا انسان کی صحت تندرست رہتی ہے گھر سے باہر نکلتے وقت آئیتل کرسی پار لیا کرو آفتیں دور ہو جائیں گی کسی کو اپنے قریب جائز کام کے لیے لانے کے لیے صورت یاسین پار کر اس پر پھونک مار دو زیادہ دیر تک صحت مند اور تندرست رہنا چاہتے ہو جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ بھوک نہ ہو یا ہلکی بھوک ہو تو کھانا مت کھاؤ چائے کے اوپر سے پانی ہرگز نہ پیو تھنڈا پانی زیادہ استعمال کرنے سے دل کی نالیاں کمزور ہو جاتی ہیں لسن کھانے کے بعد غشک دنیا چبانے سے مو سے بو نہیں آئے گی تحقیق سے معلوم ہوا ناشتہ نہ کرنے کے بعد دن بار کم کھانے کے باوجود بھی جسمانی وزن کم نہیں ہو سکتا اس لیے ناشتہ ضرور کریں ناشتہ وقت پر نہ کیا جائے اکثر چرچرے پان کا شکار ہو جاتی ہیں روزانہ دہی کا استعمال آپ کا میدہ زبردست رہے گا جو عورتیں اپنی کمر پتلی کرنا چاہتی ہیں وہ دالچینی کی چائے بنا کر پی لیں دوپ میں نکلنے کی وجہ سے آپ کا رنگ ساملہ پار سکتا ہے اس لیے تھوڑا سا انگور کا رس چہرے پر لگا لیں نہار مو دہی کا استعمال میدے کی تضابیت کو دور کرتا ہے اگر پاؤں کا درد نہ جاتا ہو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسو کے تیل لگائیں درد دور ہو جائے گا چہرے کا رنگ گوڑا کرنا ہے دہی میں حلدی مکس کار کر چہرے پر لگا آ لیں ایسے گھر میں رزق کی تنگی نہیں آتی جس گھر میں خجورے مجود ہوں وقت دولت رشتے یہ وہ چیز ہے جو ہمیں مفت میں ملتے ہیں لیکن اس کی قیمت کا تب پتا چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتے ہیں روزانہ پندرہ منٹ پیدل چلنے سے کوئی بیماری نہیں گیر سکے گی اگر آپ کو پشاپ تیز آئے پشاپ کرنے سے قبل ایک گلاس پانی پیئے آپ کے گردے ساف ہو جائیں گے اگر کان میں کوئی کیڑا چلا جائے سرسو کے تیل میں کانوں کو بھر دیں کچھ ہی دیر میں کیڑا باہر آ جائے گا ناحن کاٹ کر گھر میں پھینکنے سے رزق میں کمی آتی ہے بکری کے بال کاٹ کر درہت پر باندو گھر میں کبھی جادو ٹونا نہیں ہو سکے گا چھوٹی دیسی کشمش 21 دانے روزانہ صبح کے وقت کھائیں نہار مو ناشتے سے پہلے یا بعد میں کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں 41 دن ضرور کریں لکوریا کا نامنشان نہ رہے گا انشاءاللہ دل میں بے چینی ہو فوراں شکرانے کے دو نفل ادا کرنے سکون حاصل ہوگا سکون حاصل کرنے کا واحد ذریعہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اگر میدے کو ہمیشہ کے لیے تاندرست رکھنا چاہتے ہیں کھانے کے بعد تھوڑا سا گھوڑ کھا لیں ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا پساند اور محبت میں کیا فرق ہے بزرگ نے جواب دیا آپ کے پاس ایک پھول دیکھتے ہیں اگر آپ اس کو توڑ دیتے ہیں اور اپنے پاس رکھتے ہیں یہ پساند ہے اور اگر اس پھول کو رزانہ پانی دیتے ہیں اس کا حیاء رکھتے ہیں یہ محبت ہے ایک طولہ املی ایک چمچ کھلکند رات کو ایک گلاس پانی میں بگودے صبح پانی چھان کر نہار مو پیئیں انشاءاللہ ہارش ہتم ہو جائے گی یہ مجرب نسخہ ہے چاول والے پانی سے چہرہ دونے سے چہرے کی چکنائی ہتم ہوتی ہے حالی پیٹ انجیر کھانے سے ہون کی کمی ایک مہینے میں پوری ہو جاتی ہے حالی پیٹ بادام کھانے سے سکین اچھی ہوتی ہے گور اور چنے کا رزانہ استعمال دل کے مطلق مسائل کو ٹھیک کرتا ہے حالی پیٹ پیستہ کھانے سے شگر کنٹرول میں رہتی ہے ہوتین کے ہون میں ہمگلوبن کی کمی ہو جائے ہوتین رزانہ گور اور چنے کا استعمال کرے حالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال صحت مند ہو جاتے ہیں دہیوں اور چائے دونوں ہی تضابیت سے برپور غزائیں ہیں جس کے پاس جب یہ پیٹ میں ایک ساتھ جاتی ہیں حازمے کے نظام کو سوست کرتی ہیں جو عورت پاؤں میں پزے پہنتی ہے ایسی عورت شوخ اور چنچل مزاج ہوتی ہے جس عورت کے کال پر ڈمپل پڑتی ہیں ایسی عورت دل کی نرم ہوتی ہے پچاس گرام سرسو کا تیلیں اس میں دو ٹکی کفور ملا کر دوپ میں راکھ دے مکس ہونے کے بعد پاؤں کے تلموں پر لگائیں انشاءاللہ پاؤں کی جلن دور ہو جائے گی ایک پاؤں چنے جو بادام الگ لگ کوٹ کر پیس لے تینوں کو مکس کر کے فجر زیرا تھنڈے پانی کے ہمراہ استعمال کرے انشاءاللہ فاقہ ہوگا ناف میں تیل لگانے کا کمال صبح شام تھوڑا سا زتون کا تیل انگلی پر لگا کر ناف میں لگائیں بظاہر چھوٹا سا ٹوٹکا ہے لیکن بہت مفید اور محصر ہے ڈپریشن دماغ کی ہشکی کانوں میں سائن سائے بھول جانے کا مرز آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھاچانا چکر آنا زیف دماغ ہونٹوں کا پکنا یا خوشکی سیاہی مائل ہونا سستی کاہلی ڈیلے پان ان سب کے لیے یہ ٹوٹکا لا جواب ہے اس کے علاوہ یہ نظر کو بھی تیز کرتا ہے جوانی کی کوفتوں کو بھی بحال کرتا ہے زیادہ کھانے والا سست رہتا ہے زیادہ بولنے والا بندہ کم اکل ہوتا ہے بہت لوگوں کو نہیں پتا مچھروں کے بھی گردے ہوتے ہیں جب وہ ہون چوستے ہیں ساتھ ہی اسی وقت اس پر پشاپ کر دیتے ہیں جمع ہوئے گوشت کا فوڑی پگلانے کے لیے ایک پیالے میں پانی ڈال کر نمک مکس کریں اس میں گوشت بگو دے روٹین سے پیاز کھانے سے انسان کے چہرے پر جڑیاں نہیں پڑتی چنے کی دال پر لیمبو نچور کر روزانہ کھانے سے دس دن میں چربی پگل جاتی ہے نکتہ چینی وہ چینی ہے جس میں نمک تو ہوتا ہے لیکن چینی نہیں ہوتی ہواب کے اندر رونا طویل عمر ہونے کا طرف اشارہ ہے جس پر رویا جائے اس کی اپنی حالت باقی رہنے کی علامت ہے گائیں کے دودھ کے ساتھ اخروٹ روزانہ کھاؤ ایک ہفتے میں چہرہ سفید ہو جائے گا سخت ہونٹوں کو نرم کرنے کے لیے ہونٹوں پر ارکے گلاب لگا کر سو جاؤ صبح نہار مونیم کے پتوں کو دیکھنے سے نظر ٹھیک ہو جاتی ہے پیٹ کی ہوا حارج نہ ہو یہ دماغ کے کمزور ہونے کی دلیل ہے لیمبو کا رس نکال کر بڑا فانے میں فریز کریں جب ضرورت پڑے اس کو استعمال کر لیں نمک اور شہد مکس کر کے دان ساف کرے دان چمک جائیں گے جس کو بہار زیادہ ہو اس کے لیے بکری کا دودھ مفید ہے چائے کو ہمیشہ تھنڈا کر کے پینا چاہیے زیادہ گرم چائے پینے سے کینسر کا مسئلہ ہو سکتا ہے دل کی بیماری سے بچنا ہے روزانہ کھانا کھاتے وقت ایک پیاز کاٹ کر کھا لیں اس سے دل کی درکن نارمہ رہتی ہے عام کی کے اندر تھوڑا سا نمک ملا کر مالش کرنے سے بدن کی حشکی دور ہو جاتی ہے کھیرہ کھایا کرو اس سے بڑاپا جلدی نہیں آتا اجوائن کا استعمال ہمیشہ جوان رکھتا ہے میٹھے مشروبات پینے سے گریز کریں نہاتے وقت بدن پر تیل کی مالش کرنے سے بدن کی سستی دور ہو جاتی ہے کھانا ہمیشہ پوری طرح پیٹھالی ہونے کے بعد کھانا چاہیے خوشک باسی گوشت رات کے وقت کھانا موت کو دعوت دینا ہے اگر تمہیں ایک دوسرے کے عیب پتہ چال جائیں تو ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں اس پر شکر ادا کرو پیاس کارتے وقت سر پر موٹا کپڑا رکھنے سے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے مچھلی کھانے کے بعد تھنڈا پانی پینے سے فالج پیدا ہوتا ہے نہار مو کشمش کے بارہ دانے روزانہ کھانے سے دن میں کوئی بیماری نہیں آئے گی ہواب کا پہلا حصہ کبھی یاد نہیں رہتا چینی سرگڑ جتنی نقصان دے ہے مسکراہت چہرے پر سجائے رکھو آپ کی زندگی کے دو سال بڑھ جائیں گے روزانہ ایک لیمبو کھاؤ مٹاپا کم ہو جائے گا دوائی کھانے کے فوری بات لیٹنا نہیں چاہیے اونٹ کا گوشت استعمال کرنے سے فالج کے مرض میں افاقہ ہوگا کھانے سے قبل تھوڑی سی سلاعت کھائیں یہ کھانا جلدی حضم کرنے میں مدد کرتی ہے رات کو ایک گلاس روزانہ نیم گرم دودھ پی لیں رنگ حراب نہیں ہوگا سورج میں بیٹھنے سے چہرے کی جلد ٹائٹ ہوتی ہے بیٹھ کر پانی پیا کریں آپ کی اکل میں اضافہ ہوگا اگر نزلہ زکام میں افاقہ نہ ہو رہا ہو ہرے پیاز کی ہشبو سونگ لو دو سے تین بار ایسا کرو نزلہ زکام میں افاقہ ہوگا چھوارے کھاؤ دانتوں میں کیرہ نہیں لگے گا جو بندہ روزانہ نہار ہوں ایک ہفتے شہد کی چسکی لگا لے اس کی زندگی میں کوئی بیماری نہیں آئے گی گرم پانی جوڑوں کے درد میں مفید ہے کان آنکھ اور گلے کی بیماریوں میں گرم پانی اکسیر کا کام کرتا ہے بالوں کو لمبے اور سیاہ کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد ایک بار صورت لائل پڑھیں اول آہر تین بار دروش شریف ہاتھ پر دم کار کے سار پر پھیلیں انشاءاللہ بال لمبے اور گنے ہو جائیں گے جو لوگ رات کو آٹھ گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں وہ زیادہ تر بیچینی اور ڈپریشن کا شکار رہتی ہیں ہم لوگ جتنے ہوش رہیں گے ہم کو اتنی ہی کم نیند آنے کی ضرورت پیش آئے گی استقفال کی کسرت رزق کو کھینچ لاتی ہے ہاتھ پون سن ہو جائیں لیمبو چاٹ لو آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے گاجر کھا لو جداشت کمزور ہے تو بادام کھایا کرو لوز موشن آتے ہیں کیلے پر زیرہ لگا کر کھاؤ زیادہ نہانے سے فالت جیسی بیماری نہیں آتی لونگ کھانے سے جگر صاف ہوتا ہے پشاب روکنے سے لکوا کا ہترہ ہوتا ہے رات کو باوضو ہو کر سویا کرو بورے ہواب نہیں آئیں گے پانی کو ہمیشہ تین سانسوں میں پیا کرو اس سے پھپڑوں کا کینسر نہیں ہوتا روزانہ ایک گلاس دودھ پینے سے ہڈیوں کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے روزانہ صبح کے وقت گار کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے کمر کا درد ہو جائے گا روزانہ کھیرے کھانے سے لکوا نہیں ہوتا دیئے کے اندر ناریل کا تیل ڈالو دیا جلدی نہیں بجے گا الٹا مات سوئے دل کمزور ہونے کا حدشہ ہے کان میں درد ہے سرسوں کے تیل میں لونگ جلائیں اس سے روئی کی مدد سے تر کر کے کان پر لگائیں پھلوں کے بعد پانی پینے سے میدے میں تضابیت بار سکتی ہے سینے میں جلن کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے نظام انظام متاثر ہوتا ہے کھانا بھی حضم نہیں ہوتا جس سے وزن میں اضافہ ہو سکتا ہے جس سے انسولین میں بڑھنے کا حطرہ پیدا ہوتا ہے گیس کی بھی شکایت ہو سکتی ہے انار کا جوسپی اور چربی کم ہو جائے گی روز نہارمو اجوا کھجور کھالو چہرہ اسی سال میں بھی اٹھارہ سال جیسا نظر آئے گا کھانے کا گرہ ہوا ٹکڑا دسترہان سے اٹھا کر کھانا اولاد میں حبصورتی رزق میں برکت اور تکبر ہتم کرتا ہے جس رات تمہیں نید نہ آئے سمجھو بہت جل دولت مند ہونے والے ہو بالوں میں سرج مکھی کا تیل لگانے سے بالوں کی خشکی دور ہو جاتی ہے جو شک صورت واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ کے فضل سے وہ غنی ہوتا ہے کسی کا مختاج نہیں ہوتا رزق کی تنگی سے محفوظ رہتا ہے سار میں ہشکی ہو سرسو کا تیل میں دہیں اور انڈا مکس کر کے لگاؤ سار میں جوئے ہو چمبیلی کا تیل لگاؤ پاؤں میں درد ہو زتون کا تیل لگاؤ چوٹ لگ جائے ہون روکنے کے لیے روئی کو ناریل کے تیل میں ڈبو کر لگا لو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے زکام ہو تو گوشت کا شوربہ پی لو ہمیشہ صحت مند رہنے کے لیے پانچ سے سات خجوریں کھاؤ بوتل اور ڈبے والے جوز ترکار دو یہ بہت زیادہ نقصان دی ہیں فریش جوز پیو روزانہ اپنے ہاتھوں کی ہتیلیوں اور پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سو جاؤ ادرک سونف دالچینی پودینہ چھوٹی علاچہ تمام چیزیں لیں اور اس کا کعوہ بنا کر پیئیں آدھا لیمبو نچوڑ لیں ایک دن چھوڑ کر ایک دن یہ پیئیں بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہو گے کسی کو پانی پلانے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں قدو سالن میں زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے لسنی ایک توری کھانے سے میٹھی نیند آتی ہے امرود کاٹ کر سرھانے پر رکھنے سے مچھر نہیں آتے بادام کا تیل ناف میں ڈالنے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے گنے کا رس پینے سے ہچکی باندھ ہو جاتی ہے دل کے مریض سبز علاچی زیادہ استعمال کریں السر کی بیماری بھی ہتم ہوگی میدے میں جلن یا تضابیت ہو ابلے ہوئے چاول کھائیں گی کی روٹی کی بجائے خوشک روٹی کھائیں آرو جگر کو طاقت بخشتا ہے پیاس کو ہتم کرتا ہے میدے کو بھی طاقت دیتا ہے مرد ہر بازی دماغ سے کھیلتا ہے کبھی ایک بار کوئی ایسی بازی ہوتی ہے جسے وہ دل سے کھیلتا ہے اور جس بازی کو وہ دل سے کھیلتا ہے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں شکریہ